موسیقی اور چھوٹے چھوٹے آئیٹم اگر آپ عام سے آدمی کو بھی وزیراعظم پاکستان بننے کا موقع ملے گا تو وہ ایسٹری بخش دے گا وہ ٹیبل میٹ بھی بخش دے گا وہ کالین بھی بخش دے گا وہ کہہ گا کہ میرا منصب جو ہے مجھے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ لے کے جانے کی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا اس کی مالی حصیت جو ہے سٹاک کی وہ اٹھارہ لاکھ روپے سے زیادہ نہیں تو وہ کروڑوں روپے کی گھڑیاں کہاں سے وصول کر سکتا ہے یہاں سے آپ پتہ لگتا ہے کہ جو عمر فاروق ظہور جو بات کر رہا ہے عمر فاروق جس نے وہ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں موقع دیتا اور ہمیں کوئی توفہ ملے جس کی اوپر خانہ کعبہ کی تصویر ہو چاہے اس میں ڈائمنڈز نہ بھی جڑے ہوں خانہ کعبہ کی صرف تصویر ہو تو بزیعت مسلمان میں اپنی نسلوں کو بھی کہہ کے جاؤں گا کہ یہ گھڑی سببال کے رکھنا لیکن اس شخص نے تو وہ گھڑی پہ جو ڈائمنڈز سے اس کو وہ نظر آ رہے تھے اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا یہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے اکتالیس کیرٹ کے پتالیس کیرٹ کے ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے اس گھڑی پہ اور وہ گھڑی جو ہے وہ اس نے جا کے بیچی اور ہمارے یہاں پہ توشہ خانہ میں بتاتے ہیں اور اپنے سٹیٹمنٹ آف ایسٹس گوشواروں میں ظاہر کرتے ہیں کہ میری تو آمدن جو ہے پانچ کروڑ روپے اور بینک الفلا کے کاؤن میں پڑی تو اب مجھے عمر فاروق باتیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری تو تین سو ملین کی آمدن ہوئی ہے وہاں سے وہ گھڑی تم نے مہنگی بیچی اور یہاں پر تم نے جھوٹ بولا ہے ایک تو تم نے اپنے گوشواروں میں جھوٹ بولا ہے دوسرا تم نے یہاں پر بھی جس طریقے سے تم اللہ معافی دے مذہب کو بھی ٹچ کے طور پر استعمال کرتے آئے ہو تم نے پاکستانی عوام کے جذبات کو بھی ٹچ کے طور پر استعمال کیا تم نے صداقت اور امانت کے سبق کو بھی ٹچ کے طور پر استعمال کیا تم نے ریاست مدینہ ناؤزب اللہ مجھے کہنی بھی نہیں چاہیے یہ بات تم نے یہ ساری جو دین کے معاملات ہیں یہ سب تم ٹچ ٹچ کرتے گئے اور تم نے اصل چہرہ تمہارا اب بے نکاب ہو رہا ہے جب پتہ لگ رہا ہے کہ تم تو ایک پیٹی تھیف تھے تم نے چوری کی تھی اور اس کے بعد تمہارے اب یہ سارے کرتود سامنے آ رہے ہیں اب پتہ چلنے میں جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو بات صرف اتنی نہیں سادہ تھی وہ ایویلییشن رپورٹس ہم نے یہ ایویلییشن رپورٹس مانگی ہیں آج بھی اور کوشش کر رہا ہوں کہ میں خود ان پروسیڈنگز کا حصہ بن جاؤ جو کرمیل پروسیڈنگز ہیں اور اس میں میں وہ ساری جو ایویلیشن رپورٹس ہیں وہ میں عدالت کے آگے رکھوں کہ یہ دیکھئے اصل ایویلیشن رپورٹس کیا ہیں کہ آپ کے خلاف میں اس صحافی کو جس نے یہ سارا بلکہ آپ کی آپ کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان صحافی کو جنہوں نے یہ سارا کا سارا جو ریسرچ کر کے یہ سارا چیز جو تھی پاکستانی قوم کے سامنے لائے اور وہ جو صداقت اور امانت کا سبق دینے والا تھا وہ بطور وزیر آزم کابینہ ڈیویزن کو ہدایات دیتا رہا کہ تم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہنا ہے کہ قومی سلامتی کو خطر ہے اگر یہ گھڑیوں کی تفصیلات دے دی جائیں اگر تمہاری چوری عمران خان قوم کے سامنے رکھی جائے تو قومی سلامتی کو خطر ہے باقیوں کو تو تم صداقت اور امانت اور چور چور ساڑھے تین سال تم نے اس ملک کی معیشت تباہ کر دی ساڑھے تین سال میں تم نے اس پاکستان کی اکانومی کو برباد کر دیا سی پیک تباہ کر دیا کوئی کام نہیں ہونے دیا پتہ نہیں تم کون سے ایجنڈے پہ تھے لیکن اللہ تعالی کی ذات تو لا پرواہ ہے اور رب العالمین نے تمہیں آج بے نکاب کیا ہے کہ آج تمہارا اصل چیرہ جو ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے آگئے ہیں کہ تم جو ایک طرف یہ سارے دعوے دار تھے اور کابینہ ڈیویزن کو کہتے رہے کہ ریکارڈ نہیں دینا اسلامباد ہائی کوٹ میں آج بھی ان کے کابینہ کے وکیل کی یہ بحث موجود ہے کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے اور جب وہ ریکارڈ سامنے آیا تو پتہ لگا یہ قومی سلامتی کو خطرہ نہیں تھا یہ بشرا بیگب اور گوگی کی سلامتی کو خطرہ تھا یہ شزاعت اکبر اور یہ ظلفی بخاری کی سلامتی کو خطرہ تھا جن لوگوں نے تمہارے ساتھ مل کے یہ سارا فراڈ کیا یہ ان کی سلامتی کو خطرہ تھا یہ قومی سلامتی کو خطرہ نہیں تھا یہ تمہارے بنی گالا کے بیچ میں پڑے ہوئے وہ تمام فرنیچر وہ ٹی وی میٹس رگز شنڈلے جو بھی آپ کو ہاتھ میں چیز آئی تقریباً کروڑ ڈیڑھ کروڑ کی تو چیزیں مفت میں لے کر گئے ہیں ان کی ایویلیویشن کم کرائی ہے لاکھوں روپے کی مالیت کے جو ٹی سیٹ ہے ان کو بیس بیس ہزار روپے کا ظاہر کیا گیا ہے اگر ہم وہ سارے حقائق پاکستانی قوم کے آگے رکھیں گے اور پاکستانی قوم کو بتائیں گے کہ یہ دیکھئے یہ سادق کمین کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آگیا ہے یہ چور جو ہے یہ پیٹی تھیو جو ہے جو پوری پاکستانی قوم کو صداقت امانت کا سبق دیتا رہا پاکستان کو یہ کس جگہ پر لے گیا لانگ مارچ کیا اس لانگ مارچ کے بیچ میں پاکستان کے کئی بچے کئی نوجوان کئی لوگوں کی شاتے ہو گئی اور وہ سب کچھ کرتے ہوئے جانتے ہوئے بھی اس کی ریکارڈنگ سامنے آگے سائیفر کا پورا ڈراما کیا کہ سائیفر جی غیر ملکی سازش ہے سائیفر کا سارا جو حقیقت ہے وہ پاکستانی قوم کے آگے آگے اس کی آڈیو ٹیپس سامنے آگئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک ناٹک ہے اور اس کو نوٹنگی کرنی آتی ہے اور یہ اپنا ناٹک کر کر کے